بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کیسے ہیں آپ سب میں ہوں سلوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فوریس کیچن ویڈ ایس آر تو آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کے رزگلے تو دیکھتے ہیں اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے 3.5 ٹیبل سپون مکائی کا آٹا یعنی کون فلور 3 کھانے کے چمچ سوڈی آدھا کب سرکا آدھا کب پانی دو کب چینی ایک چوتھائی چمچ بیکنگ پاوڈر اور آدھا چمچ کیبا وٹ ڈیٹ ریٹر کچھا دھو تو چلیے اب ہم پانیر بنایں سب سے پہلے ہم ایک بڑے برطن میں دودھ ایک کر لیں گے اب ہم دودھ کو نیم گرم کر لیں گے آپ فنگر ڈال کے چک کر لیں کہ دودھ زیادہ گرم نہ ہو دودھ کو ہمیں اُبالنا نہیں ہے صرف نیم گرم کرنا ہے آپ اس بات کا دھیان رکھیں اب پانی اور سرکے کو ملا لیں اور اس کو سرکے کے ایڈ کر دیتے ہیں اور مکس کر دیتے ہیں آرام آرام سے ایڈ کریں کوئی جلدی نہیں ہے اگر آپ کی گرم میں سرکہ نہیں ہے تو آپ پانس نیمی بھی یوز کر سکتے ہیں موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ اچھے سے پٹ چکا ہے اور اب ہم اس میں سے پانی نکال لیں گے آپ کو یہ سب ململ کا کپڑا لیں اور اس کا پانی نکال لیں اس کو ٹندے پانی سے اچھی طرح واش کریں گے تاکہ اس کا سارا کھٹا پر نہیں کر جائے اور اب ہم اس کو ہر کے ہاتھ سے جبا کے اس کا پانی نکال لیں گے آپ کوشش کریں کہ اس کا پانی دادا ڈرائن آتے لیں میں نے آپ کی مٹھائی کے بیٹا گرپ نہیں جائے گا اب خیال رکھیں میں نے ہرکے ہاتھ سے پانی نکال لیں گے اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا آپ کوشش کریں اس کے اوپر کوئی بھی ہیوی اپجیکٹ نہ رکھیں اب میں دس سے پندہ منٹ کے لیے ہاتھ سے اسے مسوں گی میرے ہاتھ پہ جلی کا نشان اگنور کریں پھر یہ تو ہر شیف کی نشان ہے آپ یہ بالدھیان میں رکھیں کہ اس میں کوئی بھی گھٹیاں نہ رہیں مسلنے کے بعد یہ سمود پیسٹ کی طرح ہونا جائے اب ہم اسے ایک گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے شگر صرف بنانے کے لیے ہم ایک برطن میں چینی اور پانی ایٹ کریں گے اور اس کو تب تک پکائیں گے جب تک چینی گھون لے جاتے ہیں ہمیں سمپل شگو صرف بنانے کے لیے ہمیں اس میں تار نہیں بنانی تو چلیں اسے پکنے دیں اور تب تک ہم بولز بنا دیتے ہیں ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور اب ہمیں سے ہلکے ہاتھ سے مکس کر لیں گے اب اس میں کونٹرل ایٹ کر لیجئے اور برطن کو اچھے سے ساف کر لیجئے اور سو جی ڈال دیں اب بیکنگ پاورڈر ڈال دیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اب اسے آپ تین ایکول ہیسوں میں تقسیل کر لیں آپ اس میں کوئی بھی فوڈ کلر یوز کر سکتے ہیں میں پینک اور گرین کلر یوز کر رہی ہوں تو چلیں اب ہمیں کی جوڑی جوڑی بول پا لاتے گا میں پینک اور گرین کن ہے میں پینک و کن ہے thread killing جوڑی جوڑی رہی ونٹرگ Ç alle � کن ہے amiں کے دین پینک اب ہم ساری بول شیرے میں ایڈ کر دیں گے اور اسے دس سے پندرہ ملک کے لیے پکنی دیں گے پندرہ منٹس ہو گئے ہیں اور ہماری رس گلے ریڈی ہیں اگر آپ کشیرہ گاڑا ہو جائے تو آپ اس میں ایک کپ پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ساتھ یا آٹھ گھنٹے کے لیے پریج میں رکھ دیں یا روم ٹیمپریچر پر رہنے دیں ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی پیارے رس گلے ریڈی ہیں تو اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے ہیں چھوٹے بھائی کو مٹھائی بہت پسند ہے تو ہم نے اسے چھپا کے فریزر میں رکھ دیتی اس لیے یہ جم گئی ہے آپ فریزر میں نہ آ رکھیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو اپنی فیملی اور فرنسز کا ضرور شیئر کیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ